بحلول دانا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا بحلول دانا وہ فقیر وہ مجذوب وہ کیا کر رہا تھا دجلا کے کنارے ریت کے ساتھ مکان بنا رہا تھا بچے بنا رہے ہوتے ہیں نا ریت کے مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا وہ نے کہا فقیر کیا کر رہے ہو فقیر کیا کر یہ فقیروں کی باتیں ہیں یہ اللہ کے پیاروں کی باتیں ہیں بیاریک کو سمجھ نہیں آتی یہ نہ سیہ سیدانوں کو سمجھ آتی ہے نہ سو کولڈ انلائٹنڈ مسلم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ مکان بنا رہے تھے تو بادشاہ کا گزر ہوا تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہیں انہوں نے کہا جنت میں محلات بنا رہوں جنت میں محلات بنا رہوں پالیسیز ان جنتہ تو اس نے کہا اچھا یہ بیچتے ہو انہوں نے کہا کتنے کے انہوں نے کہا دس دیر ہم کے دس پانڈز کی بیچتا ہوں باڑی بات ہے بادشاہ گزر گیا کہ ٹھیک کہ اپنی مستی میں فقیر لگا ہوا ہے اب اس کے پیچھے اس کی ملکہ اس کا بھی گزر ہوا ملکہ زویدہ اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو انہیں کہا جنت کے محلات بنا رہا ہوں جنت میں محلات بنا رہا ہوں انہیں کہا بیچتے ہو وہ کہاں بیچتا ہوں کتنے کے دس درم کے دس پانٹس کے بیچتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دس پانٹ دیتی ہوں دس درم دیتی ہوں میرے لیے ایک محل دے دو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے وہ دس درم لیے اور نجلہ میں بھینک دی فقیر ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ وارے ان کو پیسے سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا یہ تو ایک بہانہ ہی ہے کسی کو ٹیسٹ کرنا اس کا امتحان لینا پیسے سے محبت نہیں ہوتی انہیں نہ ہی وہ پیسے لیتے ہیں نہ ہی پیسے کے لیے کچھ کرتے ہیں کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں پیسے کے ساتھ دین کو بیچ رہا اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے اسی کے تو لوگ حق نہیں نہ مولتے پھر بادشاہ گھر گیا محل میں گیا تو رات کو سو گیا سو گیا تو خواب دیکھتا ہے لوگ جنت میں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت محل ہے اس محل کے اوپر نام لکھا ہوئے زبیدہ اس کی بیوی کا نام لکھا ہوئے جاتا ہے فوراں دربان روک لیتا ہے اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میری بیوی ملکہ ہے اس کا محل ہے اس نے کہا نہیں وہ دنیا کے معاملات اور ہیں دنیا میں بیوی کے گھر میں مرد خامن جا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے آخرت کے سعودے مختلف ہیں آخرت میں جانے کی اجازت نہیں ہے یہ اسی کو ملتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے آنکھ کھلتی ہے جاگتا ہے بیوی سے کہتا ہے تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے کوئی عمل کیا ہے میں نے تیرے لیے بڑے خوبصورت خواب دیکھی ہے تجھے بڑے بلند مقام پر دیکھا ہے اس نے کہا میری تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے معاملات کے مطابق جو نیکیاں ہیں وہی ہیں اور کوئی نیکی نہیں ہے ہاں ایک بات یاد ہے کہ کل دجلہ کے کنارے وہ بہلول نہیں ہے مجزوب فقیر وہ جسے لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں وہ بہٹا ہوا محلات بنا رہا تھا اور مجھے اس نے کہا میں نے کہا کیا بنا رہے ہیں اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں تو میں نے کہا بیچتے ہیں اس نے کہا بیچتا ہوں میں نے دس درم اس کو دے دیا اس نے کہا ہرے میں بے وقوف نہ دا وہ مجھے بھی بیچ رہا تھا لیکن میں نے اسے فقیر سمجھا کاش کہ آج بھی وہ بیچ رہا ہو بادشاہ نے کہا ارادہ کر لیا کہ اب میں جاؤں گا کاش کہ وہ فقیر اپنی اسی موج اور مستی میں ہو اسی دیوانگی میں ہو وہاں جاتا ہے اور اتفاق سے بحلول دانا وہیں موجود ہے اور وہیں کام کر رہا ہے وہیں بنا رہا ہے محلات بنا رہا ہے پوچھا فقیر بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت کے محلات بنا رہا ہو کہا بیچتے ہو کام بیچتا ہو تو وہ اپنے چیم میں ہاتھ ڈالتا ہے دس درہم نکالنے کے لیے ابھی نکال ہی رہا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کتنے گئے ہیں اس نے کہا آدھی سلطنت half of your kingdom آدھی سلطنت آدھی سلطنت اس نے کہا اللہ کے بندے کل دس درہم کے ویج رہے تھے آج آدھی سلطنت اس نے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ کے آئے ہو وہ بغیر دیکھ کے جو سودا ہوتا ہے اس دس درہم میں ہوتا ہے اب دیکھ کے آئے ہو تو اب آدھی سلطنت لگے گی میرے دوستو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جس نے دیکھا نہیں نہ حضور کو دیکھا نہیں اس کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھا اے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان تو ملائکہ کا ہے جس نکتے کی طرف بشارہ کر رہے ہیں وہ نکتہ کیا ہے عجیب بات کیا ہے حضور نے فرمایا انبیاء پر تو وہی نازل ہوتی ہے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فنحنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے حضور نے ارشاد فرمایا تم تو میرے چہرہ وددہا کو دیکھتے ہو تم تو مجھے دیکھتے ہو کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما دیں اب آقا کی حدیث کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ملائکہ کا ایمان بہت بلند انبیاء کا ایمان بہت عرفہ بہت عالی صحابہ کا ایمان بہت عرفہ بہت عالی لیکن مجھ محمد کے نزدیک سب سے یونیک ایمان سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے جو کبھی مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور چودہ سو سال بعد آ کر میری ایک جلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اور آد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مجھ محمد کے نزدیک میرے ان عاشقوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے یہ وہ سودے ہیں جو بہر دیکھے گئے ہیں تم نے دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو تمہارے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا توبہ لمن رعانی و آمن ابی ارے مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے اور توبہ سب عمرات اور ساتھ ساتھ مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے دیوانے ہو گئے تم نے دیکھا بھی نہیں تم نے دیکھا بھی نہیں